گولڈ پرائز کس طرح سے ڈیلی لائف کو ایمپیکٹ کرتا ہے اور کسی بھی دیش کی تنچی کو کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے یا پھر ہم کہیں کہ ختم کر سکتا ہے اور نیپال کے آج کی جو گولڈ پرائز ہیں ابھی تک ہم نے کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالی لیکن آج کچھ چکانے والے رجالت یہاں پر نکل کر سیامنے آئے اس لیے اس کی اوپر چرچہ کرنا بنتا ہے نمازکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالے ہار اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی بات کریں گے آج کی گولڈ پرائز کی اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس کے کیا کیا ایمپیکٹ برے ہیں کیونکہ ابھی جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹلی بات کریں گے ویڈیو کے انتق بنے رہی اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں اس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو گولڈ یا پھر کوئی بھی دھاتو جیسے سلور ہو دونوں ہیں بہت مہتپون دھاتو ہیں اور جس کے پاس یہ ہوتی ہیں یا پھر جس دیش کے پاس ہوتی ہیں اس کی ارث ویوستہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک سٹیبل کرنسی ہے سٹیبل کرنسی کا میرا مطلب ہے کہ ان کی خود کی کبھی قیمت نہیں جوڑتی ہو سکتا ہے آپ کی روپے کی قیمت ٹوٹ جائے ہو سکتا ہے آپ کی اندر کوئی اور کرائسیز آ جائے لیکن جتنا بڑا کرائسیز ہوگا ان کی قیمت اپنے آپ اتنی بڑے گی یعنی کی اپنے سمیں کے انسار یہ بنتے رہتے ہیں سمیں کے ساتھ چلنے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اسی لیے انہیں پروپرٹی کے اندر گنا جاتا ہے تو یہ وہ پروپرٹی ہے جو کہ آپ کو دھوکا نہیں دیتی لیکن سوال یہ اکتا ہے کہ جب اس کے ہائی پرائز ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی دکت کی بات یہ ہے کہ آپ کی پرنسی ڈاؤن جاتی ہے یعنی کی گولڈ پرائز کسی تین چار فیکٹر سے بڑھ سکتا ہے یا تو ایسے کہ آپ کے پاس گولڈ ہے نہیں اور نیڈ آپ کے پاس زیادہ ہے دوسری بات آپ کے پاس گولڈ تو ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پرائز اوپر جا رہے ہیں یعنی کی آپ کی گرنسی ہے کہیں کہیں لو ہو رہی ہے ڈاؤن پول کر رہی ہے اس لیے اوپر جا رہے ہیں اور تیسری بڑی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے دیس کے پاس دونوں ہی چیزیں اولیبل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی کرائزز آیا ہے تو نیبال کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں بلکہ گولڈ کی پرائز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان پرائززوں کے یہاں پہ کس کس کو سائیڈ ایفیکٹ پڑیں گے آپ کو پتا ہے سادی بیہا کے اندر گولڈ لینا ہوتا ہے ایک ہندو پرمپرہ کے انسار کافی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اور اسی سمیں کے اندر اگر گولڈ کی یہ پرائز دیکھیں گے آپ تو واسطہ میں اوڈھیڑ کی رکھیں گے ایک میڈل کلاس فیملی کو بہت زیادہ ریچ فیملی ہے وہ تو بات الگ ہے اور اگر بات کریں گریب فیملیوں کی تو وہ تو پھر بلکل ہی کہنے کہنے دراصائی ہونے والی بات ہو جاتی ہے اور سونے کی قیمت اگر بات کریں اب کی تو وہ سروکالین اچھ ریکورڈ ہے یعنی کہ آج تک اتنا کبھی نہیں پہنچا گولڈ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ میسٹریس ریکورڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ سونے کی قیمت اب ایک لاکھ سینالیس ہزار سات سو روپے بہنچ چکی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مہنگا ہو چکا ہے پچھلے ایک دن کے اندر اٹھارہ سو روپے سے ادھک کی تیزی دیکھی گئی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے اب تک کا سب سے ادھک ملے ہم کہہ سکتے ہیں پچھلا ریکورڈ پچھلے رویوار کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار چار سو روپے یہاں پہ تولہ تھا جس کو اب توڑ دیا گیا ہے اور چاندی کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہ ایک اور یہاں پہ چنتہ کا ویشے ہے چاندی میں پندرہ روپے پرتی تولہ کی بھٹھوٹری ہوئی ہے اور گروہ وار کو اٹھارہ سو پچاسی روپے پرتی تولہ یہاں پہ کاروبار کر رہی تھی لیکن آج انیس سو روپے سے اوپر پہنچ سکی ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ کس طرح کی حالات بن چکے ہیں اس کے بارے میں اپنی وچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیئے آسکرین اکتا ہے گونے اپ ڈیٹ ملتا پھر آپ کے سامنے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن لبا لیتا کہ آپ کوئل اپ ڈیٹ بھی سب سے بہلے ملتا